اگر عرفی جاوید جیسی لڑکی جو بدنام ہے جس کا نام خراب ہے وہ منور فاروقی کو پروپوس کر رہی ہے منور I love you منور اور منور اپنی ساری گلفرینڈ کو چھوڑو میرے پاس آ جاؤ اور میں بھی دیکھتا ہوں کون سا مولانا ممبئی میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو عرفی جاوید کا نکہ پڑھائے گا تو ایک بہت ہی شرمناک بات ہوتی ہے مسلم سماج کے لیے مسلم سماج سے عرفی جاوید کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عرفی جاوید کو ہم کبرستان میں بھی جگہ نہیں دیں گے عرفی جاوید سے میں پھر سے کہتا ہوں اپنے نام بدل لو تو دھرم تو وہ بدل ہی چکی ہے دھرم پریویدان کری چکی ہے یا اگر عرفی جاوید پورے مسلم سماج کو گندہ کر رہے ہیں تو اس کو ہٹا دینا ہی بیٹر ہے تو منور فاروقی کی ایمیج خراب کرنے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہائی گائز دس اس فیزا ننساری ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علماء صدیقی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فیزا ننساری جو عرفی جاوید کو لے کر آج کچھ کھلا سے کرنے والے ہیں ویسے تو یہ ہر بات پر اپنا ریاکشن ضرور دیتے ہیں تو آج ہم ان سے ہی جانیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں فیزا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے شکریہ شکریہ ابھی حال ہی میں عرفی جاوید نے مناور کو پروپوس کیا ہے تو اس بات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مناور فاروقی کے پیچھے بہت لوگ ہاتھ دو کے پڑھے ہیں جیسے کی انوراق بھی آیا تھا اور ابھی عرفی نے آج میں نے مجھے دوست نے ایک دوست نے ایک لنک بھیجا انٹیو لنک کے عرفی جاوید نے مناور کو پروپوس کیا ہے تو سب سے پہلے میں باتانا چاہتا ہوں کہ اب مسلم سماج سے عرفی جاوید کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو کہ میں پہلے کافی چیزیں میں پہلے بول چکا تھا کہ عرفی جاوید کو ہم قبرستان میں بھی جگہ نہیں دیں گے مسلم سماج سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے عرفی جاوید نے مسلم سماج کو بدنام کیا ہے اس کا مزاگ بنایا ہے اب جا کے اس نے ایسے انسان کو پروپوس کیا ہے مناور فاروقی جو مسلم سماج سے بلانگ کرتا ہے مسلم ہے اور مسلم سماج کو اس کی پوری فیملی بھی بہت فالو کرتی ہے لائک جو مسلم سماج میں ہوتا ہے نماز پڑھنا عمرے پہ جانا وہ سی ہے تو اس طرح کی لڑکی اگر عرفی جاوید جسی لڑکی جو بدنام ہے جس کا نام خراب ہے وہ منار فاروقی کو پروپوس کر رہی ہے تو ایک بہت ہی شرمناک بات ہوتی ہے مسلم سماج کے لیے اس لیے میں آج پھر سے دنیا کے سامنے آیا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہم ممبئی شہر میں نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے میں نے سٹینڈ لیا اس کے لیے میں نے آواز اٹھا یہ منار فاروقی کے سپورٹ میں اور عرفی جاوید کے اگنسٹ ایک بار پھر میں یہ سب چیزوں کو لے کے سامنے آیا ہوں عرفی جاوید بھلے ہی خود کو مسلم نہیں مانتی ہو لیکن ان کا تعلق تو مسلم گھرانے سے ہی ہے تو اس بات میں آپ کیا کہنا چاہے میں تو پہلے سے ہی بھی کہتا ہا رہا ہوں کہ مسلم نہیں مانتی تو بھائی اپنے نام بدل لو عرفی جاوید سے میں پھر سے کہتا ہوں اپنا نام بدل لو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسلم نام تم نے رکھا کیوں اگر تم مسلم سماج کو جانتی نہیں ہو مانتی نہیں ہو اور نہ تم اس چیز کو فالو کرتی ہو اپنا نام بدل لو ہمیں کوئی لیند نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر مسلم نام کو لے کے تم یہ ساری چیزیں کرو گی تو ہم ممبئی میں یہ سب نہیں ہونے دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں تو منار فاروقی کے ساتھ کتنا کلوز آتی ہو اس کو کیسے اپنے افیر میں لیتی ہو کیسے اس کے شادی تک بھی اگر عرفی جاوید نے کہا ہے کہ منار فاروقی سے میں شادی کروں گی ریلیشن میں آؤں گی تو میں یہ دیکھتا ہوں ممبئی میں یہ سب کیسے ہوتا ہے اور ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے عرفی جاوید کو اہل وی شادوں کے ساتھ مندیر میں بھی دیکھا گیا تھا شاید آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو تو اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عرفی جاوید یہ سب چیزیں اس کو کر رہی ہیں تو اپنا نام بدل لے باقی تو درم تو وہ بدل لی چکی ہے درم پریبیتاً کری چکی ہے خالد دینے کو جو بھی مسلم سماج میں غلط بتایا گیا ہے وہ سب عرفی جاوید کر رہی ہے کہ نام خراب کر رہی ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے خاندان کا اپنی فیملی کا اپنے پڑوسیوں کا جو بھی مسلم لوگ اس دنیا میں ان سب کا نام مجھے خراب کر رہا ہے وہ عرفی جاوید ہے تو میں چاہتا ہوں عرفی جاوید یہ سب گندی حرکتیں بند کر دے یہ اپنا نام بدل لے اور میں دیکھتا ہوں کہ کون عرفی جاوید کا نکاح کسی مسلم سماج کے ساتھ پڑھاتا ہے ممبئی شہر میں میں بھی یہ دیکھتا ہوں کون یہ کر کے بتاتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بگ بوس ختم ہونے کے بعد جب منور باہر آئیں گے تو عرفی جاوید ان کو سامنے سے پروپوز کریں گے بلکل عرفی جاوید نے تو کہا ہی ہے آج میں نے اس کا کلیر کسی چینل پر انٹرویو آیا اس نے کہا ہے کہ منور I love you منور اور منور اپنی سارے گلر فرنڈ کو چھوڑو میرے پاس آ جاؤ میں تمہارے ساتھ لانگ ٹم رہا ہوں گی یہ سب عرفی جاوید نے ابھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے آج ہی میں انٹرویو میں دیکھا ہے میں بھی یہ دیکھتا ہوں ممبئی شہر میں عرفی جاوید کا ساتھ کون میں پورے مسلم سماج کو پورے دنیا مسلم سماج کو کہنا چاہتا ہوں عرفی شاوید سے کسی میں اگر ہمت ہے تو نکہ کر کے بتائے شادی کر کے بتائے مسلم سماج کو فالو کرتے ہوئے اس کے جو رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں جو شادی کی فارمیلیٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ کوئی کر کے بتائے اگر ممبئی میں کسی میں ہمت ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کون سا مولانا ممبئی میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو عرفی جاوید کا نکہ پڑھائے گا میں بھی یہاں دیکھتا ہوں سامنے کوئی کر کے بتائے کسی میں ہمت ہے تو ابھی بگ بوس میں مناور پر کافی ساری اعظام لگ رہے تھے ڈبل ڈیٹنگ کے اور یہ تو اس میں کتنی سچائی ہے اس میں دیکھیں جو بھی کسی کے پاسٹ میں ہوتا ہے کبھی کسی سے دوستی ہو گئی نہیں ہے مناور کی ایمیج کو ہی خراب کر رہا ہے تو ہم اس سے دوسری اینگل کر کے اس کے کلوز جائیں گے بٹ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا مناور فاروقی کو عرفی جاوید کے قریب کبھی کلوز کبھی نہیں آنے دوں گا اس چیز کا برابر سٹینڈ لوں گا مناور جب باہر آ جائے گا جب بھی جب وہ ٹرافی جیت کیا گا جب بھی عرفی کچھ بولے گی تو عرفی اور مناور کو میں کبھی بھی ایک نہیں ہونے دوں گا کسی بھی مسلم سماج کے انسان کو عرفی جاوید کے پاس نہیں آنے دوں گا کیونکہ مناور فاروقی کی فیملی کافی دھارمی بھی ہے کافی نماز و دین سے بھی جوڑے ہوئے کنیکٹ ہیں میں اس چیز کو بلکل اس کے اگنسٹ ہوں اور میں عرفی جاوید کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں کسی بھی مسلم لڑکے سے دور رہو مسلم سماج سے تمہارا کوئی بھی لینا دینا نہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عرفی جاوید مناور کے نام پر فیمل لے رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ابھی ان کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں دو لڑکی آنے دو لڑکیوں کو نئی لڑکیوں کو فیمل مل گیا مناور فاروقی سے نام جڑ کے اس کا فائدہ عرفی جاوید لیکن ہو سکتا ہے عرفی جاوید مناور فاروقی گلے پڑھ جائے ہمیشہ کے لیے کیونکہ مناور فاروقی ایک اچھا انسان ہے ایک ریپوٹڈ ہے ایک نامی گرامی سیلیبلیٹی ہے ممبئی کا ہو سکتا ہے عرفی جاوید اس کے گلے ہی پڑھ جائے یہ بھی اس کی چاہلو لیکن اگر یہ ایسا ہے تو یہ سب عرفی جاوید ایک ڈریم بن کی رہے گا ایک خواب بن کی رہے گا اسے میں کبھی بھی پورا نہیں ہونے یہ میں آپ کے حساب سے چاہتے ہو کہ جب مناور بھائی باس کے گھر سے باہر آئیں گے تو ان کا کیا ریاکشن ہوگا اس پر کس چیز کو لے کے بھی عرفی جاوید کو لے کر انہوں نے جو پروپوز کیا مجھے کو لگتا ہے کہ منور فاروق کی ان چیزوں کو نظر اندازی کرے گا کیونکہ منور کو بھی معلوم ہے دنیا کو معلوم ہے کہ عرفی جاوید کس قدر کی کس طرح کی گندی ویڈیو بناتی ہے کس طرح وہ وائرل ہو رہی ہے دنیا کو معلوم ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اچھی ریپوٹیڈ مسلم فیملی اس کو اپنی بہو بنانا چاہے گا یا ساتھ رکھنا چاہے گا یہ گلیمر کا پارٹ ہے اس لیے وہ چل رہی ہے تو اچھی فیملی اچھے لوگ تو عرفی سے ور اچھے ہیں انفیکٹ جو مسلم فیملی سے اچھے وہ تو عرفی جاوید سے دور ہی رہیں گے پوری دنیا ہی اس سے دور رہے گی اس طرح کے جو لوگ ہیں یہاں پر میں ایک سوال پچھنا چاہوں گی عرفی جاوید بھلے ہی خود کو مسلم نہ مانتی ہو لیکن اس کا جو ریلیشن ہے وہ تو مسلم ہے اور وہ کتنا بھی خود کو نکار دے لیکن وہ تو مسلم ہی رہے گی تو کس طرح سے آپ اس کا بائیکارٹ کریں گے exactly میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں لیکن اگر کوئی بھی ایک مشلی پورے تالاب کو گندہ کرتی ہے اگر عرفی جاوید پورے مسلم سماج کو گندہ کر رہے یہ تو اس کو ہٹا دے نہیں بیٹر ہے سارے مسلم لوگ ہیں جو مجھے ڈی ایم کر رہا ہے میسیجز کر رہا ہے کمنٹس کر رہا ہے انسٹاگرام پہ کافی لاکھوں لوگوں نے مجھے میسیجز کر رہے کہ ہیں عرفی جاوید کے اگنسٹ آپ بولیے یہ لڑکی صحیح نہیں کر رہی تو اور عرفی جاوید کے کوئی بھی انسٹاگرام پہ آپ پوسٹ دیکھیں گے اس میں آپ کمنٹس دیکھیں گے تو لوگ 99% اس کے اگنسٹ ہی بولتے ہیں برا لگ رہا ہے تو اس لیو میں آپ سے بولنا ہوں بولی وڈ میں عرفی جاوید کے علاوہ بھی کئی مسلم سیلیبرٹیز ہیں جو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کپڑے پہننے میں پرابلم نہیں ہے لیکن عرفی نے ساری حدے کر دی ہیں اس کے بعد مسلم سماج کی برا کا ہے جس نے اس کو گھر دیا جس کے پیرنٹ جس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں اس کے گرانڈ پیرنٹ جہاں سے بھی آ رہا ہے جو بھی اس کے بیک گراؤنڈ ہے عرفی کا بٹ مجھے ہی لگتا ہے کہ وہ اس نے سب سے زیادہ مسلم سماج کو شرمندہ کیا ہے اور نیچے دکھایا ہے وہ عرفی جاوید ہے اور کسی نے بھی اتنا زیادہ نہیں کیا سو وہ سب چیزیں عرفی جاوید کو بند کرنا پڑیں گی ممبئی میں تو بند کرنا پڑیں گی یہاں پر میرا آخری سوال ہے عرفی جاوید کے جو بھی فینس ہیں اور مناور کے فینس ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چھونگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی مجھے دیکھ رہے سن رہے ہیں عرفی جاوید کو سنتے ہیں مناور فاروقی دیکھتے ہیں سنتے ہیں عرفی جاوید کو مناور فاروقی کلوز میں نہیں آنے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور میں کلا چلائے دیرو ممبئی شہر میں مجھے دیکھنا ہے کہ عرفی جاوید کے ساماج کے حساب سے تو ہم شادی نہیں ہونے دیں گے thank you so much فیزان جی آپ نے اتنا کچھ باتیں شیئر کی ہمارے ساتھ thank you very much thank you so much thank you